بسم اللہ الرحمن کہیں اسلام علیکم کیسے ہیں ویورد امید ہے سب پیریز سے ہوں گے میں ہوں ماریا اور ویلکم کرتے ہوں آپ کو آپ کے اپنے کوکنگ چینل مینہ کوکنگ چینل میں تو آج ہمارے کچھن میں کیا بن رہے ہیں آج ہمارے کچھن میں بہت مزیدار چکن شوارما بن رہا ہے میں نے آپ کو سوسز کی ریسپی دیتی تو کہا تھا کہ شوارما کی ریسپی بھی ضرور دوں گی تو آج میں شوارما کی ریسپی دینے لگی ہوں ضرور دیکھیں گا بہت ہی مزیدار پوری دیکھا کریں پھر سمجھاتے ہیں کہ کیسے بنتا ہے اور کتنا تیزتی اور کتنا ہیلڈی ہے کیونکہ اس میں سواری چیزیں ہم نے خود گھر میں بنائی ہیں اس لئے یہ بزار سے بہت ہاتھا ہے کہ اچھا اور ہلڈی ہوتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا شوارما جا یہ کیسے بنیں گا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں چکن کی میرینیشن کر لیتے ہیں چکن کے اس طرح لمبے پیسیز لیئے ہیں اپنے کیمہ نہیں بنانا بس اتنے اتنے پیسیز ہوں اس کو اچھی طرح واش کر لیا ہے مرینیشن کے لئے اس میں ڈالیں گے دو چمچ سرکہ ایک چمچ سویا سوس ایک چمچ چلی سوس چلی سوس میں گھر میں بنائی ہوئی ہے یہ ریسپی کی چینل پر دیئیو ہے اس کا لنک دسکرپشن میں دے دوں گی ضرور چیک کیجئے گا ادھرک کا پاوڈر لسن کا پاوڈر یہ وان فورت چمچ ہے آدھا چمچ کٹی سروف میرچ اور ایک چمچ پیسی سروف میرچ آدھا چمچ حلدی کا آدھا چمچ نمک ایک چھتھائی چمچ گرم مسالہ اور ایک چھتھائی چمچ ہی خوشک دھنیا ان سب کو بھی اس میں ڈال دیں گے اور اسے اچھی طرح مکس کر دیں گے سرکہ اس کی میرنیشن میں بہت اہم کام کرتا ہے آپ اس میں لیمو کے رسپی سرکے کی جگہ ڈال سکتے ہیں اور اگر پاؤڈر نہ ہو تو آپ اس کا پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں یہ اب اسے میرنیشن ہونے کے لیے ہم تقریباً ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے ایک گھنٹے بعد آپ سے ملتی ہوں گھنٹہ ہوگا ہمارے دوست کو رکھتے ہوئے اچھی طرح میرنیشن ہو چکے اب ہم اسے پکا لیں گے ایک پہلی ہے اس میں جا ہے اویل ڈال دیا ہے اور اویل میں جا ہے تھوڑا ڈال کر 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 سرائی کر دیں گے ہمارا پکری جاتے تقریباً پانچ منٹہ میں لگیں گے اس کو پکاک سے ہوگے تو پانچ منٹ بعد آپ سے ملتی ہوں ہمارا جو چکن ہے وہ ریڈی ہو چکے دیکھیں کسنا اچھا کلر آ رہا ہے اب ہم چولا بن کر دیں گے اور اس کو پلیت میں نکال لیں گے پلیت میں نکال دیں گے ہم نے پلیت میں نکال دیا اب اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں گے اور پھر اس کو کرس کریں گے تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے بعد آنچوں ملتی ہو گوشت ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم ہاتھ کی مدد سے اس طرح اسے چھوٹا چھوٹا ریشے کر لیں گے یعنی کرش کر لیں گے آپ شرک مدد سے بھی کر سکتے ہیں گرم کر لیا ہے اس میں بلڈ کو ہمیں سیک لیں گے ہمارا بنانے کے لئے یہ کیونکہ ہاف دن ہوتی ہے کھول کرنے کے لئے سے تھوڑا سا گرم کر لیتے ہیں ایک سائد ہماری گرم ہو چکی ہے اب ہم اس طرح دوزی سائد بھی گرم کر لیتے ہیں ہماری بیٹو چھترا گرم ہو چکی ہے دونوں سائیڈ سے آب ہم اسے بیٹر پیپر کے پر رکھ لیں گے اس میں وائٹ ساس لگائیں گے اس کی ریسپی میں دے چکی ہوں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گی ضرور چیک کیجئے گا گرین ساس لگائیں گے اس کی ریسپی بھی دی ہوئی ہے ڈسکرپشن میں اس کی ریسپی بھی دی ہوئی ہے بہت سپائسی ہوتی ہے اس لئے زیادہ نہیں لگائیں جتنے کا آپ سپائسی پسند کریں گے جٹھے گا گائیں گا گائیں گے وہ ڈال دیں گے بند کو بھی ڈال دیں گے بھریک بھریک کٹ کے چکن جو ہم نے بنایا تھا وہ ڈال لیں گے اس کے اوپر وائٹ ساوسر پھر ڈالیں گے اور اسے پکڑ کے اور اسے پکڑ کے اس طرح ٹائٹ لیں بند کر دیں یہ بہت ٹائٹ بند کرنا ہے ورنہ یہ کھل جاتا ہے ہمارا شوارما جو ہے وہ تیار ہو سکا ہے اب اسے میں آپ کو کٹ کے دکھاتے ہیں بہت ہی مزے کا بنت ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا فاملی اوپران کے ساتھ اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اجازت چاہتے ہوں اللہ حافظ